نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل سے دو آٹوموٹیو میں دوستو اس چینل پر ہم آپ کی کار سیلیٹڈ ویڈیوزو لے کے آتے ہیں تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کار ٹائرز کے بارے میں کی اگر آپ اپنی کار کے ٹائرز کی پرپر کیر کیسے کر سکتے ہیں کیسے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کو اپنی کار کے ٹائر کو کیسے اچھے سے اس کی کیر کرنی جائے تاں جو وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم تک چل سکے اس کی لائف اچھی ہو سکے اور اس میں کوئی آپ کو پرولم نہ آئے کہ کٹ اگرہ نہ لگے اور ایسی کونسی باتیں ہیں جن کا خیال رکھے ہم اپنے ٹائر کی لائف کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں تو آج اسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں چلی اسی بھی شیف ہمارے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو کار کے ٹائرز کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ ان کے اندر ہونے والا ائر پریشر آپ کو اپنی کار کے ٹائرز میں سب ہی ٹائرز میں سے ائر پریشر کو پروپر رکھنا چاہیے جتنا کی آپ کی کار کمپنی رکمینڈ کرتی ہے پہلا تو آپ کو اپنی کار میں ٹائر ہی وہی لگانے چاہیے جو آپ کی کار کمپنی رکمنڈ کرتے ہیں اس سائی کا ٹائر اس disturbingے دیں اسی سائیز کے ٹائر لگانے چاہیے اور اس کے بعد اس میں جو ائر پریشر ہے وہ بھی پوری طرح سے پورا رکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ جب بھی آپ اپنی کار کو کہیں پر پارک کرتے ہیں جہاں آپ اپنی کار کو کبھی کبھار چلاتے ہیں جہاں تائم آپ کی کار کھڑی رہتی ہے کسی جگہ پہ تو اس سمیں بھی آپ کو اپنی کار کے car tire کے air pressure کو پورا رکھنا چاہیے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہماری کار کے tire میں کوئی بریک پنکچر بغیرہ ہوتا ہے اور جب ہماری کار لمحے سمیں تک کھڑی رہتی ہے تو اس میں سے دیرے دیرے air کم ہو جاتی ہے اور air کم ہونے کے بعد جب tire نیچے بیٹھ جاتا تو اس میں سے جو aids آ جاتی ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے tires میں آ جاتی ہیں تھوڑی تھوڑی وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب کھڑی کار کے tire میں air pressure کم رہتا ہے اور tire وہاں سے دب جاتا ہے تو اسی دبنے کے کارن کیا ہوتا ہے کہ tire وہاں سے خراب ہونا سٹارٹ ہو سکتا ہے اور اس میں cracks آ جاتی ہیں cracks آ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی اس سے آپ کی کار کا tire بھی خراب ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہی خیال رکھنا ہے تو اس کے بعد دوسری بات کی بات کریں تو آپ جب بھی اپنی کار کو چلاتے ہیں تو کئی بھی کھڑا بغیرہ آتا ہے کوئی بڑا کھڑا آتا ہے چھوٹے کھڑے کی تو کوئی بات نہیں ہے تو اس میں سے آپ کو اپنی کار کو پوری پروپر دریقے سے سلو کر کے لے کر لے جانا جانا جاہیے ایسا نہیں ہے کہ کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم اسی نبے کی سپیر سے جا رہے ہیں کوئی گھڑا بغیرہ آ گیا تو اپنی کار کو اسی سپیر سے اس گھڑے میں سے نکال دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے آپ کو پہلے ہی اپنی کار کو سلو کر لینا چاہیے اور اس گھڑے میں سے تھوڑا دھیرے کر کے اس کو نکالنا چاہیے کیونکہ جب آپ ایک تم تیجی سے اپنی کار کو ایسے گھڑے میں سے نکالتے ہیں تو اس میں سے آپ کی کار کی ٹائر کی جو سائیڈ بال ہوتی ہے اس کے فٹنے کا خطرہ جیادہ رہتا ہے اگر کئی ایمرجنسی میں ایسا خڑڑا آ جائے تو کوئی ایک آد بار تو کوئی بات نہیں لیکن جیادہ تر آپ کو اپنی کار کے ایسے خڑڑوں میں سے نہیں نکالنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کار کی سائیڈ بال پر کافی اثر پڑتا ہے اگر آپ کا ٹائر تھوڑا سستا کمپنی کا ہے تو وہ وہاں سے ایک طرح سے اس کے فول لے کی پروڑم آ سکتی ہے تو اگلی بات کریں دوستو کار ٹائر کے پروپر کیر کی تو آپ کو کیا ہے کہ اپنی کار کو کبھی بھی ہارڈ تریقے سے ایکسیلیٹ نہیں کرنا چاہیے جیسے کی ہم کبھی بار دیکھتے ہیں کہ لوگ گیر لگاتے ہیں اور ایک دم سے کلچ شوڑ کے ایکسیلیٹ کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کار کے جو ٹائر ہیں وہ انیون ویر آؤٹ ہوتے ہیں کیونکہ ٹائر سپن کرنے لگتے ہیں تب ہی آپ کو ہارڈ ایکسیلیٹ کو تھوڑا سا اگنور کرنا چاہیے جب کبھی آپ کو ایمریجنسی نہ ہو جہاں کوئی زیادہ جلدی نہ ہو تو آپ ہارڈ ایکسیلیٹ کو تھوڑا سا اگنور کریں کیونکہ ہارڈ ایکسیلیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کی کار اور روڑ کے کار کے ٹائر اور روڑ کے بیچ میں جو فرکشن ہوتا ہے وہ کافی بڑھ جاتا ہے کیونکہ کار پوری جور سے ایک طرح سے آگے بڑھنے کو کرتی ہے اور روڑ اس کے ساتھ جو فرکشن ہوتی ہے اس میں سے آپ کی ٹائر کا کافی زیادہ تیجی سے برن ہوتا ہے جس کے کارنوی آپ کی کار کا ٹائر جلدی خراب ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کبھی بار بریکنگ بھی کرتے ہیں تو ایمریجنسی سیچویشن کو شوڑ کے آپ کو اپنی کار کی بریکنگ کو بھی دیرے کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی اپنے پہنچنے پر کافی لوگ کبھی تیجی سے بریک لگاتے ہیں اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کار کا ٹائر جلدی گستا ہے اور جلدی خراب ہوتا ہے اور اس کے جو اس کی سائیڈ بولز بغیرہ ہوتی ہیں اس پہ کافی زیادہ پریشر پڑتا ہے اور اس کے علاوہ بات کریں کہ کار کے ٹائر کے ویل بیلنس اور علائنمنٹ کی یہ بھی آپ کو ہر پانچ ایار یا دس ایار کلومیٹر کے بعد کروانا چاہیے اگر آپ کے یہاں پر چلتے ہیں ایت ہستے زیادہ خراب ہیں تو آپ کو ہر پانچ ایار کلومیٹر کے بعد کار کا ویل بیلنس اور علائنمنٹ کروانا چاہیے اور اگر آپ جیزہ در ہائی ویز پر چلتے ہیں وہاں پر روڈ جیزہ خراب نہیں ہے تو آپ کو ہر دس ایار کلومیٹر کے بعد اپنی کار کا علائنمنٹ اور ویل بیلنس کرا لیں جیزہ در کمپنیز آپ کو ہر دس ایار کلومیٹر کے بعد ویل بیلنس اور علائنمنٹ کار کی سرپس سے ساتھ ہی رکمنٹ اور اس کے علاوہ آپ کو اپنی کار کے ٹائرز کو کہیں پانی وغیرہ سے جیسے آپ کی کار یہاں پر لمبے سمیت تک پارک رہتی ہے آپ کار کو کم چلاتے ہیں تو وہاں پر پانی وغیرہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے اگر آپ کی کار کے ٹائر جاتا پر پانی میں رہتے ہیں پانی میں کھڑے رہتے ہیں تو اس کی روڈ پر ایفیکٹ پڑتا ہے اور اس سے بھی آپ کی کار کے ٹائر جلدی خراب ہوتے ہیں ان سبھی چیزوں کو آپ کو خاص طور پر کھال رکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ دوستو آپ کو اپنی کار کے ٹائر کو پروپرلی جب بھی آپ کار کو ڈرائیو کرنے کے لیے صبح سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹنگ کرنے کے بعد آپ کو اپنی کار کے ٹائر چیک کر لینے چاہیے مینولی طریقے سے کہ انہوں میں ایر پریشر اچھی سے سہی طرح سے ہے جہاں انہوں میں کوئی چھوٹے کنکر وغیرہ پتھر وغیرہ نہیں فسا ہوا ہے یہاں کئی پر کیا ہوتا ہے کہ کئی بار آپ کی کار کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے اگر آپ کا ٹائر پنکچر ہو گئے ہیں اس میں کوئی کیل وغیرہ لگ گیا تو اس کو آپ مینولی دیکھ لیں ایک طرح سے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ٹیوب لیس ہونے کی باجہ سی کار کی ٹائر میں اگر کوئی میک وغیرہ لگ بھی جاتی ہے تو کیل وغیرہ لگ بھی جاتا ہے تو وہ ہم کو ایسے پتہ نہیں چلتا ہے جلدی جاتی کیونکہ ہولے 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 پریشر کم ہوتا ہے اس کو آپ مینولی چیک کر کے نکال دیں کوئی کنکر بغیرہ فسا ہوا ہے اس کو بھی سوڑا سا چیک کر لیں انہیں چھوٹی چھوٹی کیئر کے دورہ آپ اپنی کار کے ٹائر کی لائف کو کافی زیادہ بڑھا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو اسی چیز کے بارے میں کیسے آپ اپنی کار کے ٹائر کی کیئر کر کے ان کی لائف کو بڑھا سکتے ہیں اور ان کی پوری لائف پر آپ کر سکتے ہیں اور آپ ان کو لانگ لاسٹنگ یوز کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریجئے ہماری ویڈیو کو لائک کریجئے اور اس ویڈیو کو جہا سی زیادہ شیئر کیجئے ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ بڑھے رہیے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ دنیواد